اسلام علیکم تو پرفیکٹ بلے فیملی ہاپ یو آل آر ڈوئنگ ویلز آج بنائیں گے مذہدار قسم کے چکن کونگ فرائیڈ رائز جنہیں بنانا ہے بہت ہی آسان تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف دو ٹیبل سپون اویل ہمیں چاہیے اور اس کے بعد جی ایڈ کریں گے پانچ سو گرام بولنیس چکن جسے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے پانچ سے دس منٹ تک ہم نے اس کو فرائیڈ کرنا ہے جب تک اس کا تھوڑا سا کلر چینج نہیں ہو جاتا اچھا چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون گالک پیس کائٹ کریں گے اور دو منٹ تک فرائیڈ کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے اچھا اب باری آتی ہے اس میں دو چوپ کی ہوئی گاجو شامل کرنے کی یہ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کیونکہ جو چائنیز کیرٹ ہوتی ہے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اسی کو ڈالیں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائے ساتھ ہی اس کے ایڈ کریں گے ہاف کپ بوئل کورن تازہ بھٹا جو ہوتا ہے وہی میں نے یوز کیا ہے آج کل سیزن میں بھی ہیں تو ایزیلی مل جاتے ہیں مشروع بھی میں اس میں فریشی یوز کرتی اگر مجھے مل جاتے تو کین مشروع میں اس میں یوز کروں گی کیونکہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ ایسی چیزیں ملنا تھوڑا سا مشکل ہے اچھا اب اس میں وان تھرڈ کا پانی شامل کریں گے اور مکس کریں گے اچھے سے پھر اس کو کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے دیں گے گاجر جو ہے وہ اسے تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی اب اس میں ہم باقی کی سبزیاں شامل کریں گے اچھا بہت ہی آسان ایک کیک رس کی ریسپی میں نے آپ کو سکھایتی اس کالنگ یہاں اوپر میں دے رہی ہوں اس کو لازمی چیک کیجئے گا اب ایک کیپسکم یعنی شملہ میڈ چوپ کی ہوئی ایڈ کریں گے ساتھ ہی پانچ سے چھے کین مشروم چوپ کی ہوئے ایڈ کریں گے اور ایک کپ ہم بنگو بھی ایڈ کریں گے اچھا یہ تین چیزیں جو لازم میں میں نے ایڈ کی ہیں انہیں بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں صرف ہم دو تین منٹ کے لیے سٹر فرائے کریں گے اچھا اس میں میں نے مشروم بھی ایڈ کیے ہیں تو جن کو مشروم سے تھوڑا مسئلہ ہے تو وہ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور سبزی ایڈ کر سکتے ہیں فٹا فٹ سے یہ سبزیاں سٹر فرائے ہو چکی ہیں اب اس میں باقی کی چیزیں شامل کرتے ہیں ایک تیسپون نمک ہے ایک تیسپون کالے مرچ کا پاودر ہاف تیسپون سفید مرچ کا پاودر ایک تیسپون پیپریکا پاودر اور ایک تیسپون اس میں چکن پاودر ہے اب فٹا فٹ سے اس کو مکس کریں گے اور تین سوسس ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون وینگر ہے ہاف ٹیبل سپون چیلی سوس ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی سوڑا سوس ہے کسی کو اگر کم زیادہ پسند ہے تو اپنے حساب سے یہ ایڈ کر لیجئے گا سوسس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور اب ہم گیس کی فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دیں گے دیکھیں کتنے مزے کی سبزی بنی ہے آپ اس کو ایسے ہی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں تو اس کو سپون سے کبھی کبار کھا لیتی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے اس طرح اب اس میں دو کپ بوئل کیے ہوئے چاول شامل کریں گے چاولوں کو میں نے پندہ منٹ پہلے پانی میں سوک کیا تھا اور پھر ڈیر چمچ نمک اور تھوڑے سے سرکہ ڈال کے میں نے ان کو بوئل کر لیا تھا چاولوں کو بوئل کرتے ہوئے اگر آپ اس میں درہ ساتھ سرکہ شامل کرنے کے نہ تو چاول اس سے بہت کھلے کھلے بنتے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں بہت ہی مزے دار قسم کے چکن کون فرائی ٹرائز ریڈی ہیں لاسٹ ٹیپ ہمارا رہتا ہے وہ بھی ہم پورا کر لیتے ہیں دو باری کٹی ہوئی ہری میٹ شامل کریں گے اور تھوڑا سا ہر دنیا میں اس میں شامل کریں گے بس سارے سبزیاں آسانی سے آج کل مل جاتی ہیں تو اس میں سبی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا یہاں اوپر میں ایک اور ویڈیو کا لنک آپ کو دے رہی ہوں یہ ہے کوکوناٹ کرسٹڈ فرنچ ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا بندہ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور جاتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دعاویٰ میں یاد رکھیں اللہ حافظ